اردو بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد عبد الرحیم سب سے پہلے دالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک نظر چیف نیسٹر کیسی آر نے حریتہ حرم کے چھٹوے مرحلے کا کیا افتتہ جنگلوں کے رغبے کو بڑھانے اور اس سے سماجی فوائد حاصل کرنے کی ضرورت پر دیا زور ریاست کے دہی اور نیم شہری علاقوں میں شجرکاری مہیم کی شروعات تیس کلوڑ پودے لگانے کے لیے محکم جنگلہ تیار دوران ایمرجنسی عذیتیں جھیلنے والوں کو قوم کبھی نہیں کر سکے گی فراموش وزیر آزم موڈی وزیر داخلہ امیشہ اور دیگر نے ایمرجنسی کی برسی پر اپنے تاثرات کا کیا اظہار خلائی اور منسلک شعبوں میں تبدیلیوں کا عصروں نے کیا خیر مقدم نیجی شعبے کو راکٹس کی تیاری اور انہیں لانچ کرنے کے لیے ملے کی اجازت پیش خبروں کی تفسیح حریتہ حرم کے چھٹوے مرحلے میں تیس کلوڑ پیر لگانے کے نشانہ مخرر کیا گیا ہے چیف نیسٹر کیسی آر نے آج دوپہر میدک نرساپور کے ایکو پارک میں پیر لگا کر شجرکاری کی مہم کا بازابتہ طور پر آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے چھس سو تیس اکڑ آرازی پر خائم کیے گئے اربن فورسٹ کا بھی افتتہ کیا اسے خبل چیف نیسٹر نے ریاستی وزراء کے ہمراہ ایکو پارک کے لیے تعمیر کردہ ایک سنگی یادگار کی رونمائی انجام دی جنگلات کے چیف کنزرویٹر آر شوبہ بھی اس موقع تقریب میں موجود رہی چیف نیسٹر نے آج حریتہ حرم پروگرام کے تحت جامن کا پودا لگایا اس موقع پر انہوں نے سڑکوں کے آس پاس پودوں کی نرسریاں قائم کرنے پر بھی زور دیا اور گھنے جھاڑیوں والے جنگلات کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا چیف نیسٹر نے کہا کہ جنگلوں کی رونق بحال کرنے کے لیے شجرکاری کے عمل میں عوام کی شمولیت ضروری ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے بتایا کہ جنگلات کی غیر خانونی کٹائی کی روک تھام کے لیے ایک سپیشل شیل خائم کیا گیا ہے اور لکڑی اسمائگل کرنے پر سختی سے نمٹا جائے گا آج مختلف ازلا میں ریاستی وزراء اور عوامی نمائندوں نے پودے لگا کر حریتہ حرم پروگرام کی شروعات کی اس موقع پر شجرکاری کی اس مہم میں عوام کی شراکتداری کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا اس پر پیش ایک ریپورٹ عوام نے بھی رضاکارانہ طور پر پیڑ لگائے ہیدراباد کے گوشہ محل میں منقضہ پروگرام میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی شریک ہوئے انہوں نے ڈی جی پی ایم مہندر رڈی اور ہیدراباد سیڈی پولیس کمیشنر انجنی کمار کے ہمراہ پولیس اسٹیڈیم میں پودے لگائے انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پودے لگائے تاکہ فیضہ کامیار بلند ہو سکے سکندراباد میں ریاستی وزیر انیمل ہزبنری ٹی سری نواس یادو نے ہیدراباد میر بی رام موہن اور کٹی آر کے ہمراہ شجرکاری محیم کا افتتح کیا اس کے بعد کیٹی آر نے سرندگر حلقے کے بنسی لال پیٹ میں بیس لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے چلڈرن پارک کا افتتح انجان دیا زیادہ آدل آباد میں بھی حریتہ حرم پروگرام کا جوشو خروس سے آغاز ہو گیا رکن اسمبلی جوگو رامنہ اور زیادہ کلیکٹر سری دیوسینہ نے بیسی اخامتی سکول کے آہتے میں پودے لگائے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سرسبزی اور شادابی کے فروق کے لیے پودے لگانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے وزیراعظم نرینر مودی نے امرجنسی کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو سلام پیش کیا انہوں نے امرجنسی کی پینتالیس فی برسی کے موقع پر اپنے تاثرات کا ظاہر کیے وزیراعظم نرینر مودی نے کہا کہ جمہوریت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے اور تشدد کا نشانہ بننے والے لوگوں کو وہ سلام کرتے ہیں وزیراعظم کے مطابق قوم ان کے عیسار اور خربانی کیوں کبھی فراموش نہیں کرے گی اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم نے لکھا کہ پینتالیس سال پہلے نافذ کی گئی امرجنسی کے خلاف لڑنے والوں میں کئی عذیتیں برداشت کی ہے ادھر امیش شاہ نے بھی آج کئی ٹوئٹس کر کے کانگریس پر تنخید کی انہوں نے امرجنسی کو یاد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پینتالیس برس قبل آج ہی کے دن اختیدار کی لالچ میں خاندان نے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی تھی اور رات و رات ملک کو جیل میں تبدیل کر دیا تھا مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے کانگریس کو شدید تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ شاجش کر کے ملک کے وسائل کو لوٹنے کی روایت رکھنے والی پارٹی کانگریس ہے انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ دور حکومت میں چین کے ساتھ ہوئے کئی معاہدوں پر کانگریس کو جواب دینا چاہیے روی شنکر پرساد کے مطابق راجو گاندی فاؤنڈیشن کو چین کی طرف سے فنڈز کی حصولی اور کانگریس کے چین کی کمیونیس پارٹی کے ساتھ تعلقات کو واضح ہونا چاہیے اسرو چیف نے کہا ہے کہ راکٹ کی تیاری اور انہیں چھوڑنے کی اجازت نیجی شعبے کو بھی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اسرو نیجی شعبے کو خلا میں سرگرمیوں کی اجازت دینے اور ان پر نگرانی کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کرے گا انہوں نے بتایا کہ ملک کو حاصل خلائی ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں سے ملک استفادہ کرنے کے لیے مکمل استفادہ کرنے کے لیے جلد ہی انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آرثورائزیشن سنٹر خائم کیا جائے گا اسرو کے چیف کے مطابق اس خلائی شعبے میں تیز رفتار ترخی ہوگی اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے امود ظاہر کی کہ اس سے تحقیق کے میدان میں بھی کافی مدد ملے گی یاد رہے کہ قلعہ کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کی ساجداری کو فروغ دینے کے فیصلے کی توسیق کر دی گئی ہے قلعہی ٹیکنالوجی کے موسر سماجی اور اقتصادی استعمال کے لیے حکومت نے انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آرثرائزیشن شنٹر قائم کیا ہے جس کی منظوری دے دی گئی ہے درات برین گئی ہے در Bilder Обین کو پریشتیاب کری کانگ کی توسکی ستے ہیں درد ترین گئی birlikte اور من آجات seven سچ 요گوڈیAK جتے ہیں اسے نشک کے کنگ ستے ہیں اسے ل geschrieben بارڈ شک مت قیر چنگ ،زینر برین باکrado هام شکتر اسیط کو بارڈ پیدا چنگ ستے ہیں اسرو اس پسیزیزیزیزیو کتاں اسبانی جاری برد برای ا350 مینیسیف ایک برای ایسروں آخری پر امید کامنی نیدیستی مجان ایک برای ایسروں فرمالیز ایر ایسروں ای برای ایسروں درمان درمان مجانی رو فارمانی نیدیم جو ملید، ہمم ملید کامیسیزیزیر vانیدیو پر امید کامنی نیدیستی انکم ٹیکس بھرنے کی تاریخ میں آخری تاریخ میں تیس نومبر تک توسیق کر دی گئی ہے سی بی ٹی کے نے سال دوہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے اصل اور نظر سانی شدہ انکم ٹیکس ریٹن بھرنے کی تاریخ اکتیس جولائی تک بڑھا دی ہے انکم ٹیکس بھرنے والوں کو درپیش مشکلات کے پیسے نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے ہنرمندی کے فروخ اور سنتکاری کی وزارت کی مفت لرننگ کورس شروع کیا ہے آئی بی ایم کے اشتراک سے اس کورس کا آغاز ہوا ہے اسکل ڈیولیپمنٹ اور آنترہ پرینیونٹشپ کے وزارت روزگار کے خواہشمند سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک رسائی کلنا چاہتی ہے ملک میں سنتکاروں کو نئے وسائل فراہم کرنے کے مقصد سے یہ خدم اٹھایا گیا ہے وزارت ایم ایس ڈی ای کی نگرانی میں طلبہ کے لیے ہنرسازی اور اخترائی کیمپ دس دنوں تک چلایا جائے گا مرکزی وزیر ڈاکٹر مہندر نات پانڈے نے ڈیجیٹل لرننگ پلیٹ فارم شروع کرنے پر آئی بی ایم انڈیا کو مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے کوئیڈ وبا کے منفی اثرات سے دو چار ملک کی معیشت کو پٹری پر لانے کی کاویشوں پر مدد ملے گی ملک سے ٹی بی کے خاتمے کے لیے دو ہزار پچیس کا نشانہ مخرر کیا گیا ہے مرکزی وزیر سہت ہرش وردن نے ملک میں طبعے دخ پر کنٹرول کے لیے کیے جارے اقدامات کی تفصیل پیش کی انہوں نے اس حوالے سے سالانہ ریپورٹ جاری کی ہے اس بار گجرات، آندرہ پردیش اور ہیماچل پردیش ریاستوں نے ٹی بی کی روک تھام کے لیے بہتر کار کردے گی کا مظاہرہ کیا ہے سال دو ہزار انیس میں ٹی بی کا شکار چوبیس لاکھ لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں سے ان ستر سے زائد مریض دوران علاج فوت ہو گئے ہیں ملک میں ہر تین مہینے میں بیس ہزار ٹی بی کے مریضوں کا اضافہ ہو رہا ہے تلنگانہ میں آلہ میار کے دھان کی پیداوار کے لیے ریاستی محکمہ زیرات تیاریاں کر رہا ہے جاریہ سیزن میں دس لاکھ اکڑ آرازی پر سوپر فائن ویرائیٹی دھان کی کاشت کے لیے کسانوں کو ترغیب دی جاری ہے جولائی کے دوسرے ہفتے سے نئی خسم کی دھان کی فصل لگانے کا عمل شروع ہوگا محکمہ زیرات کے مطابق نئی خسم کی دھان کی فصل چار مہینے کے اندر تیار ہو جاتی ہے اس فصل میں کیلے اور بیماریاں لگنے کا اندیشہ بھی کم ہوتا ہے کوئیڈ وبا کے خلاف جنگ کو تخویت دینے کے مقصد سے ای بلڈ سرویس ایپ لانچ کیا گیا ہے مرکزی وزیر سہد ڈاکٹر ہرش وردن نے ایپ لانچ کے موقع پر بتایا کہ انڈین ریٹ کروٹس نے ضرورت مندوں تک خون کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے یہ ایپ تیار کیا ہے ابتدامے اس کی سرویس دہلی میں دستیاب رہے گی کرونا وبا کے خلاف جنگ کو مستحکم کرنے کے مقصد سے مرکزی ٹیم تلنگانا کا بھی دورہ کرے گی 26 سے 29 جون تک مرکزی ٹیم مختلف ریاستوں کا دورہ کرتے ہوئے بہتر تالمیل خائم کرنے کے امور کا جائزہ لے گی حکومت نے کہا کہ ملک میں کوئیڈ نائنٹین وبا سے سہتیاب ہونے والے شرح بہتر ہو کر پچھتر اشاریہ چار تین فیصد تک پہنچ گئی ہے ملک میں کرونا کے ریکارڈ 16,924 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی تیداد پونے پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے بیماری سے نجات پانے والوں کی تیداد بھی مسسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں 13,012 مریض ٹھیک ہو کر اسپتالوں سے ڈسچارج ہوئے ہیں اب تک جملہ 2,7164 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ملک میں کرونا انفیکشن کے فائل معاملے 1,86514 بتائے گئے ہیں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وبا کے نتیجے میں 418 افراد فوت ہو چکے ہیں اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں ہینڈ لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا چیف نسٹر کیسی آر نے حریتہ حرم کے چھٹوے مرحلے کا کیا افتتہ جنگلوں کے رغبے کو بڑھانے اور اس سے سماجی فوائد حاصل کرنے کی ضرورت پر دیا زور ریاست کے دہی اور نیم شہری علاقوں میں شجرکاری مہیم کی شروعات تیس کلوڑ پودے لگانے کے لیے محکم جنگلہ تیار دوران ایمرجنسی عذیتیں جھیلنے والوں کو قوم کبھی نہیں کر سکے گی فراموش وزیر اعظم موڈی وزیر داخلہ امیشا اور دیگر نے ایمرجنسی کی برسی پر اپنے تاثرات کا کیا اظہار خلائی اور منسلک شعبوں میں تبدیلیوں کا عصروں نے کیا خیر مقدم نیجی شعبے کو راکٹس کی تیاری اور انہیں لانچ کرنے کے لیے ملے کی اجازت موسیقی